بسم اللہ الرحمن الرحیم چار چیزیں ہیں جس میں وہ پائی جائیں گی خالص منافق ہوگا جس میں ایک نشانی ہوگی نفاق کی تو جب تک اسے چھوڑ نہ دے وہ اتنا منافق ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے جب بھی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے اللہ کو جو لوگ انتہائی ناپسند ہیں ان میں منافق منافق کسے کہتے ہیں منافق کا لفظ جو ہے نون فا اور قاف سے ہے نفق سرنگ کو کہتے ہیں سرنگ کے دونوں حصے کھلے ہوتے ہیں اور منافق جو ہے وہ اسلام میں ایک حصے سے داخل ہوتا ہے دوسرے سے نکل جاتا ہے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے چار باتیں جو یہاں پہ بتائی گئیں ان میں سے دو باتیں اہد سے متعلق ہیں ایک بات چھوٹ سے متعلق ہے اور ایک چھگڑے سے متعلق ہے ایک اور حدیث میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر بھی یہ چار چیزیں ہوں گی وہ منافق ہے اگر ایک خصوصیت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے درجے کا منافق ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے منافق کی پہلی نشانی ہے کہ جب بات کرے تو چھوٹ بولے کتنی اپنے آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ ہم نے تو مزاق میں جھوٹ بولا تھا ہم نے تو مزاق کیا تھا مزاق میں ہو یا سیریس لی ہو جھوٹ چھوٹ ہے چھوٹ کا نقشہ نہیں بدل جائے گا چھوٹ اپنی جگہ پہ رہے گا اور چھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ وعدہ خلافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے میں آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتی ہوں سلحہ دیبیہ کی سلحہ دیبیہ کا موقع تھا اور ابھی آپ کا اور مشرقین مکہ کا آپس میں معاہدہ زبانی طور پر ہوا تھا تحریر نہیں ہوا تھا اسی وقت حضرت ابو جندل آئے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے مکہ سے آئے تھے اور معاہدے کی ایک شکھ تھی کہ جو افراد بھی مکہ سے مدینہ آئیں گے ان کو واپس کر دیا جائے گا اور سارے صحابہ کرام اس قدر ان کا دل دکھا ہوا تھا ان کو دیکھ کے کہ زنجیریں تڑوا کے آئے تھے اپنے باپ کے ہاتھوں وہ دکھ اٹھا رہے تھے اور اس وقت وہ وہاں سے بھاگ کر آئے تو اس وقت فریقین نے سامنے جو بات رکھی وہ یہ کہ معاہدہ تو ہمارے درمیان ہو چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس معاہدے کے مطابق ابو جندل کو واپس کیا جائے گا سارے صحابہ کرام انتہائی پریشان تھے اس پریشانی کا اظہار ان کے ترزعمل سے ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ احرام اتار دو سرمنڈوا دو قربانی کر لو تو ایسے جیسے سن ہو گئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی سلمہ کے پاس گئے خیمے میں تو کتنا خوبصورت مشورہ دیا انہوں نے اور اس مشورے کی وجہ سے صحابہ کرام کے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بحال رہے انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ صدمے کی قیفیت میں ہیں آپ انہیں کہنے کی بجائے آپ خود جائیں احرام اتار دیں آپ خود بال مڈوا دیں قربانی کر دیں آپ کے پیچھے وہ سب کچھ کر لیں گے پھر ایسا ہی ہوا صحابہ کرام نے ایسا کیا میں جس طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح سے معاہدوں کو پورا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے یہ زبان کا غلط استعمال ہے انسان کو جب غصہ آتا ہے تب ہی جھگڑا ہوتا ہے ظاہر ہے خوشگوار انداز میں تو جھگڑا ہو نہیں سکتا جب اسے غصہ آتا ہے تو غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا جو اس کے دل میں آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے تو جو شخص بھی غصے میں اپنے آپ پر اتنا باہر ہو جائے دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے برا بھلا کہنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی موجود ہے آج ہم نفاق کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا کہ نفاق کی بات کو کوئی عجیب محسوس کرتا کیونکہ مسلمانوں نے یہ تیہ کر رکھا ہے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے ہم جو جی جائے کر لیں جنت ہماری ہے لیکن انسان کو خیالی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ایک نشانی پائی جائے وہ اتنے درجے کا منافق ہے اور نفاق کی نشانیوں میں سے جھوٹ بولنے کی جہاں تک بات ہے صرف ایک بات کو پرکھ لیں کہ جھوٹ بولنا زندگی میں کیسا ہے صرف زبان سے جھوٹ بولنا نہیں جھوٹے روئیے ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں پھر اسی طرح سے شوہر کے ساتھ بیویاں کیسے کیسے جھوٹ بولتی ہیں اپنی جان بچانے کے لئے بہت سارے معاملات میں انہیں وہ اپنا فرض منصبی خیال کرتی ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے حالات کو غلط انداز میں کیسے پوٹرے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر گھرے لو زندگی کے اندر دیکھیں جھوٹ کیا کیا کمالات دکھاتا ہے بیٹے کو ماں سے جدہ کر دیتا ہے ماں کے خلاف بیوی اتنی باتیں لگاتی ہے جب آئے کان بھر بھر کے اس کو ماں جیسے رشتے کے خلاف کر دیتی ہے یہ جھوٹ کے کمالات ہیں جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا حالانکہ جنت کی خوشبو ایک ہزار سال سے آنے والی یعنی اتنی مسافت ابھی باقی ہو ایک ہزار سال کو کانٹینیوز ٹریولنگ کرتا رہے ایک ہزار سال پہلے سے جنت کی خوشبو آنے شروع ہو جاتی لیکن جھوٹ بولنے والا اس جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا اچھا اپنی آخرت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کو ان سارے معاملات کا جواب دینا ہے کل جب ہم سے پوچھا جائے گا کیسی زندگی گزار کیا ایمان والی یا نفاق والی زبان کے فیصلوں کو تو اللہ نے نہیں ماننا اللہ تو عملی حالات دیکھتا ہے اللہ تو دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے اچھی نیت کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا وعدہ خلافی نہیں کی جا سکتی امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی کوئی برائی ایسی نہیں جو انسان اچھی نیت کے ساتھ کر سکے ہمارے ہاں ویسے ایسا سسلہ ہے کہ موویز میں ہر ڈاکو کو انتہائی رحیم و شفیق انسان بنا کے دکھایا جاتا ہے اور ہر توافہ کو ہر توافہ کو انسانی زندگیوں کے لئے انتہائی حمدر ثابت کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی یتیموں کا خیال رکھنے والا نہیں کہ وہ جو بھی اپنے پیشے سے کمائی کرتی ہے وہ یتیموں کی خدمت کرتی ہے ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے اور یتیموں کی خدمت کرتا ہے بیواؤں کی خدمت کرتا ہے اور یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے برائی کو خوشنوما بنا کے دکھائے جاتا ہے اندر کی بات کو چھپا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے برائی برائی نہیں لگتی آپ اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے ان چیزوں کے بارے میں کیا نظریات جھوٹ کے بارے میں گندگی محسوس ہوتی ہے کراہت آتی ہے جھوٹ سے کراہت نہیں آتی ہے ایمان کا تقاضی تو یہ کم از کم برائی بری تو لگے ایمان کا کمزور ترین درجہ تو ہو جب تک برائی کو برا نہیں سمجھیں گے برائی چھوٹے گی نہیں برائی تب ہی چھوٹے گی جب برائی کو برا سمجھیں گے اللہ نے منافقوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے ایک تو یہ بات ہے نا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے عذاب میں ہوں گے جہاں سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا چار چیزیں ہیں جس میں وہ پائی جائیں گی خالص منافق ہوگا جس میں ایک نشانی ہوگی نفاق کی تو جب تک اسے چھوڑ نہ دے وہ اتنا منافق ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے جب بھی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے تھوڑی سی دیر کے لیے کمیٹمنٹ کر لیں سوچ لیں انہیں زندگی کے بارے میں ہو سکتا ہے آج کا کوئی فیصلہ کام آ جائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ارادے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیں اللہ حافظہ preparنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے موسیقا 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 موسیقی